بسم اللہ الرحمن الرحیم شورٹلی میں آپ لوگوں کو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا شورٹلی زیادہ لمبی نہیں کروں گا وانا اس میں مسائل تفصیل تو بہت زیادہ لمبی ہے لیکن یہ کہ شورٹلی میں آپ کے لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا اکثر علامہ اس بات پر متفق ہیں کہ ترابی کے مسنون ہونے پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے آئیمہ عربہ یعنی ماببو حنیفہ امام مالک امام شافی امام احمد بن حمر رحمت العالی ان سب حضرات کی فقہ کی کتابوں میں اس کی تصریح ہے کہ ترابی میں بیس رکع سنت موقدہ ہے یہ سنت موقدہ ہوتی ہے ترابی نفل نماز کے زمرے میں اس کو نہ لیں کیونکہ جب ہم نفل صرف کہیں گے نا تو لوگ اس کو بہت ہلکا لے لیں گے لوگ شاید اس کو جو پڑھتے ہیں وہ بھی نہیں پڑھیں گے اور علامہ کا اسی میجمع ہے کہ یہ سنت موقدہ ہے جس کا چھوڑنے پر گناہ ملتا ہے اور پڑھنے پر ثواب اس کا بہت زیادہ ہے موقدہ ہے یعنی پورا ایک دفعہ اس کو مکمل کر لینا اگر کسی عذر سے اس کا اندیشہ ہو کہ مقتدی تحمل نہ کر سکیں گے تو پھر علم طرح قیفہ سے آخیت در صورتیں پڑھ دی جائیں گی ہر رکعت میں ایک صورت ہو پھر دس رکعت پوری ہونے پر انہی صورتوں کو دوبارہ پڑھ لیا جائے اور یہ صورتیں چاہیں وہ پڑھیں اگر آپ کہیں پڑھا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ مقتدی جو ہیں وہ نہیں رکیں گے ایک دن پڑھ لیں گے دو دن پڑھیں گے پھر بعد میں سارے بھاگ جائیں گے تو پھر آپ صورتوں سے پڑھ لیں اس کو ترتی میں نے کل کی ویڈیو میں بھی بتائی تھی علم طرح سے شروع کریں ستو ناس تک دس پھر دوبار علم طرح سے ستو ناس تک دس ریپیٹ کر لیں اس کو تو بیس رکعتیں ہو جائیں گی اس طرح تراوی پورے مہینے پڑھنا تراوی کا رمضان مباری کے پورے مہینے میں پڑھنا سنت ہے اگرچہ قرآن مجید مکمل ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے یعنی یعنی رمضان مکمل ہونے سے پہلے ہی قرآن اگر آپ ختم کر لیتے ہیں مطلب آج کل ٹرین چل گیا دس رمضان میں ختم ہو جائے تھا قرآن کوئی پندرہ میں کرتا ہے کوئی بیس میں کرتا ہے آخری دس دن بچتے ہیں اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تراوی نہیں پڑھیں گے تراوی آپ کا پورا رمضان کا مہینہ پڑھنا ہے چاہے آپ کا قرآن مکمل بھی کیوں نہ ہو جائے پھر ہاں اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کہیں اور بھی پڑھ سکتے ہیں جا کے لیکن کوشش ہی ہوتی ہے کہ ایک دفعہ پورا قرآن سن لیا جائے تراوی میں اس کے بعد پھر آپ کسی بھی مسجد میں جا کر پڑھ لیں گھر میں پڑھ لیں سورتوں سے پڑھ لیں پھر کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر تراوی میں جماعت تراوی میں جماعت سنت موقتہ علل قفایہ ہے اگرچہ قرآن مجید جماعت کے ساتھ ختم ہو چکا ہو پھر بھی آپ اس کو جماعت کے ساتھ ہی پڑھ سکتے ہیں انفرادی بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو دو لوگ مل کے جماعت بھی کروا سکتے ہیں جیسے میں نے ابھی پہلے بتایا سورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن ایک دفعہ پورا قرآن پڑھ لیا جائے سن لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے وہ سنت موقتہ ہے پھر اس کے بعد بے شک آپ جیسے مرضی اس کو پڑھ سکتے ہیں تراوی دو دو رکت کر کے پڑھنا تراوی دو دو رکت کر کے پڑھنا چاہیے چار رکت کے بعد اس قدر توفکف کرنا چاہیے یعنی رکنا چاہیے جس قدر وقت نماز میں صرف ہوا ہے لیکن مقتدیوں کی ریایت کرتے ہوئے وقت کم بھی کیا جا سکتا ہے یعنی دو رکت دو دو کر کے آپ نے پڑھنا ہے چار چار کر کے اس کو نہیں پڑھنا دو دو کر کے پڑھنا ہے اور بیچ میں اتنا گیپ ہونا چاہیے کہ جتنا انسان نماز پڑھتا ہے اتنا وقت ہونا چاہیے لیکن کیونکہ یہ بہت لمبی ہو جائے گا وقت اس میں زیادہ لگ جائے گا تو اس لئے پھر جو ایک دعا پڑھی جاتی ہے تراوی کی درمیان کی صرف وہ پڑھ لی جاتی ہے تو یہ تقریباً تیس سیکنڈ بیس تیس پچیس سیکنڈ کا ایک گیپ ہوتا ہے بیچ میں اس کے بعد پھر اگلی نماز شروع کر دی جاتی دوبارہ اگلی رکح شروع کر دی جاتی تراوی کی اہمیت رمضال مبارک میں تراوی کی نماز میں بھی سنت موقدہ ہے تراوی کی نماز سنت موقدہ ہے اس کا چھوڑ دینا اور نہ پڑھنا گناہ ہے عورتیں اکثر تراوی کی نماز کو چھوڑ دیتی ہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے عشاء کے فرض و سنتوں کے بعد بیس رکعت نماز تراوی پڑھیں جب بیس رکعت تراوی پڑھ چکے تو اس کے بعد ویتر پڑھیں ویتر پہلے نہیں پڑھتے ویتر تراوی کے بعد پڑھتے اگر کسی نے پڑھنی آٹھ تراوی ہو یا دس ہو یا بارہ ہو اس کے بعد اس نے نہیں پڑھنی تو پھر وہ ویتر پڑھ سکتا ہے تراوی کی بیس رکتوں پر حدیث حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عمضان میں بیس رکتیں اور ویتر پڑھا کرتے تھے مجمع و زواید میں یہ حدیث ذکر کی گئی ہے یعنی اگرچہ اس حدیث کی سنت میں ایک راوی ضعیف ہے لیکن چونکہ صحابہ اور تابعین کا مسلسل تعامل اس پر راہ ہے کہ اس لئے محدیث اور فقہہ کا حصول کے مطابق یہ حدیث مقبول ہے یعنی شروع سعزت عمر کے دور صاحب دیکھ لیں اور آج تک دیکھ لیں حرم میں دیکھ لیں مسجد نوی میں دیکھ لیں چاروں آئیمہ کو دیکھ لیں بیس رکت راوی کا اس میں ذکر ہے اور وہ پڑھتے بھی آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہ حدیث جائی ہے مقبول کے درجے میں ہے اور بیس رکت ہی ہے اس میں آٹھ رکت نہیں ہے اب وہ آٹھ رکت بیس رکت کی تفصیل بہت زیادہ لمبی ہے دلائل ہیں اس کے اندر وہ میں یہاں پہ شیئر نہیں کر رہا کیونکہ لوگوں کو کنفیوز نہیں کرنا جو لوگ آٹھ پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں جو بیس پڑھ رہے ہیں جو ہنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں ہنبلی ہیں شافی ہیں مالکی ہیں وہ سب بیس رکت پڑھتے ہیں شافی حرم میں ہیں مسجد نوی میں ہیں وہ سارے بیس پڑھ رہے ہیں یہ برے صغیر میں بھی بیس پڑھی جاری ہے آپ کہیں اور بھی دیکھ لیں وہ بھی بیس پڑھی جاری ہے ٹھیک ہے نا تو جو آٹھ پڑھ رہے ہیں وہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے ان کو پڑھنے دیں آپ بیس کے قائل ہیں آپ بیس تراوی پڑھیں حضرت صاحب بن یزید اور یزید بن رومان سے روایت ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں صحابہ بیس رکعت تراوی پڑھا کرتے تھے تراوی کے درمیان ذکر تراوی میں ہر چار رکعت کے بعد جو ذکر مشہور ہے وہ کسی روایت حدیث میں نہیں ملتا البتہ لامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے کہہستانی اور من حج العباد کے حوالے سے نکل کیا ہے کہ ہر تراوی کے بعد یہ ذکر کیا جائے یعنی لامہ شامی نے اس کو ذکر کیا ہے اپنی کتابوں میں کہ ہر تراوی کے بعد یہ ذکر کیا جائے سبحانہ ذل ملکی والمالاکوتی سبحانہ ذل عزتی والعظماتی جو مشہور دعا ہے جو ہر مسجد میں پڑھی جاتی ہے مسجدوں میں اس میں تصویروں میں اس کو فریم کر کے بھی لگایا جاتے لگوں گے اسانی کے لئے تو یہی دعا جہاں وہ پڑھی جاتی ہے رمضان مباری کی راتوں میں قیام کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض فرما دیا اور میں نے رمضان کی شب بیداری کو تراوی میں تلاوت پر قرآن پڑھنے سننے کے لئے تمہارے واسطے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سنت بنایا کہ موقعہ ہونے کے سبب وہ بھی ضروری ہے جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کے اعتقاد سے رمضان کا روزہ رکھے اور رمضان کی شب بیداری کرے وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح نکل جائے گا جس دن اس کو اس کی مانے جانا تھا کتنی بڑی بات ہے تو جو اکثر جو اس کے اندر شوٹلی میں آپ نے کو بتا دوں کہ تلاوی بیس رکت ہے اور دو دو کر کے پڑھنا ہے اور پورا رمضان پڑھنا ہے اس کے بعد پھر آپ کہیں اور بھی پڑھ سکتے ہیں تراوی کسی مسجد دوسری مسجد میں جا کے پڑھ لیں گھر میں پڑھ لیں صورتوں سے پڑھ لیں لیکن جماعت کے ساتھ پڑھ لیں تو زیادہ اچھا ہے ثواب ہے اگر پھر بھی آپ کہتے ہیں انفرادی ہم گھر میں جماعت کروالے دو لوگ ہیں تین لوگ ہیں گھر میں بھی کروا سکتے ہیں ہو جائے گی نماز کوئی ایسا مسئلہ نہیں